السلام علیکم سٹونٹس آج ہم اپنی جن اسباق کی دوہرائی کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہیں ایک تو سلطان سلاہ الدین ایوبی اور دوسرا ہے حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ تو آج ہم ان دونوں لیسنز کی دوہرائی چاہے اوورال کریں گی سلاہ الدین ایوبی جو تھے وہ کیسے انسان تھے آپ یہ دیکھیں سلاہ الدین ایوبی کا اصل نام تو یوسف تھا اور وہ ایک بہت مشہور نامور مجاہد اور سی پاسلار تھے تو آپ کیسے انسان تھے تو آپ ایک نہایت ذہین ندر اور متقی انسان تھے فیاس اوف و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے سلاہ الدین بی اک وقت کون سے صوبوں کے حکمان ہیں آپ یہ دیکھیں سلاہ الدین ایوبی جو تھے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے بیت المقدس جو تھا وہ تقریباً نوے سال کے بعد عیسائیوں سے ازاد کروایا تھا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوا تھا اور آپ جو تھے کہ بیق وقت آپ بیق وقت مصر شام بہرین یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران بھی رہے تھے سلاہ الدین ایوبی اکثر کیا کہا کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت جو تھی وہ آپ نے وسی سلطنت جو تھی اس کو فتح کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے بہت آپ کی سلطنت جو تھی وہ ترقی کرتی گئی تھی کیونکہ ان کی بہت فیاض تھے وہ تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے رہت ملتی ہے اور یہ مالو ذر جو ہے یہ میرا نہیں ہے یہ لوگوں کی جو مستحق لوگ ہیں ان کی امانت ہے اور سٹوڈنٹس ہمارا دوسرا لیسن تھا حضرت فرید الدین گنشکر تو حضرت فرید الدین گنشکر کا اصل نام کس نام سے مشہور تھے آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت فرید الدین جو تھے ان کا اصل جو نام تھا وہ تھا مسود اور لوگ جو تھے آپ کا چونکہ مشہور لگا وہ گنشکر تھا تو آپ اسی نام سے بھی بہت مشہور تھے لیکن جو لوگ آپ کی عقیدت مند تھے وہ اکثریت جو ہے ان کی آپ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کے حضرت مہین الدین رحمت اللہ علیہ کا آپ کے بارے میں فرمان کیا تھا یعنی کہ جو آپ کے استاد تھے آپ کے استاد حضرت خواجہ بختیار قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ تھے جن کی آپ نے بیعت کی تھی اور آپ ان کے مرید بن گئے تھے تو ان کے بھی جو آگے استاد تھے جو ان کے مرشد تھے انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی شما ہے جس سے خانوادہ درویشہ منور ہو جائے گا اور آپ کے لئے انہوں نے دعا بھی فرمائی تھی حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ولی اللہ اور جتنے بھی انبیاء کرام اولیاء کرام آتے رہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم تھی وہ ہمیشہ لوگوں کو دی تو حضرت فرید الدین گن شکر نے بھی اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کا لوگوں کو کہا اور اس کے علاوہ آپ نے انسانیہ سے محبت اور سماجی بھلائی کا بھی سبق دیا اور آپ نے اپنے کلام کے ذریعے آپ جو کہ شاہری بھی کرتے تھے تو آپ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے سباتی دنیا میں دنیا کے فانی ہونے کا بتایا اور آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت کے زندگی جو ہے وہ پائیدار ہے حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کی وفات جو تھی وہ پانچ محرم الحرام کو ہوئی تھی اور آپ کی عمر اس وقت پچانویں سال تھی اور آپ کی نماز جنازہ جو تھی وہ مولانا بدر الدین سخاک نہیں پڑھائی تھی اور آپ کی زندگی جو ہے بزرگان دین ظاہر ہے ہاں ہمارے لئے ایک مش لے رہا ہے تاکہ ہم اس پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا اوورال دونوں لیسنس کی دہرائی تھی جو میں نے آپ کو کروائی اور آپ نے لیسنس کو اس بات کو دونوں کو دوبارہ سے پھر خود بھی ریڈ کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے وہ جو ورکشیٹ آپ کو دی جائے گی آپ نے اس کو سوک کرنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ